بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس وی لاغ میں ہم انسانیت کو درپیش سب سے بڑے خطرے پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جا رہا ہے مصنوعی ذہانت کہا جا رہا ہے اور آپ سب تقریباً اس کو اے آئی کے طور پر جانتے ہیں اس خطرے کے حوالے سے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بانی افراد کا بھی کہنا ہے کہ یہ محولیاتی تبدیلیوں سے بھی بڑا چیلنج ہے انسانیت کی بقا کے لیے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ایک وقت پر انسانوں کو ہی تسخیر کرلے گی انسانیت ہی کے خاتمے کا باعث بنے گی اس حوالے سے ہالی وڈ کی موویز کی حد تک تو ہم نے بہت سارے افثانے دیکھے بہت ساری کہانیاں دیکھیں لیکن اب وہ کہانیاں وہ افثانے ہمیں حقیقت میں بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے ہیں وقتی طور پر انسانیت نہ صحیح لیکن انسانوں کے روزگار کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا وار کرنے جا رہی ہے یا وار کر چکی ہے زمانہ اپنی چال چل چکا ہے میں آج مختلف شعبوں کے حوالے سے بات کروں گا جو میری نظر سے مختلف آرٹیکلز گزرے مختلف اطلاعات اور معلومات گزریں کہ کس طرح سے کون کون سے شعبے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زد میں آنے والے ہیں اور کس طرح سے کون کون سے افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے والے ہیں تو میں اپنے ہی شعبے سے آغاز کرتا ہوں اینکرز حضرات مجھے لگتا ہے کہ اب آئندہ نسل کے اینکرز کا مستقبل کچھ بہت زیادہ تابناک نہیں ہوگا شاید ہم وہ خوشقسمت ترین جنریشن تھے جنہوں نے اپنے حصے کی شہرت اپنے حصے کا نام اپنے حصے کا ایک بہتر رزق کمالی ہے لیکن شاید ٹیلیویجن سے یا شعبہ صحافت سے یا بطور اینکر مستقبل میں یہ روزگار بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہوگا انسانوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اینکرز ریپورٹرز تجزیہ کار ان کو بنائے جانے اور ان کو آنئر کیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے ڈسکور پاکستان نے بھی حالی میں ایک پورا پینل تشکیل دیا جو کہ انسانوں ہی کی ہو بہو شبیح تھی اور ان کے ذریعے ایک پروگرام ریکارڈ کر کے وہ اس وقت یوٹیوب پر بھی ڈال چکے ہیں سو اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا شعبہ صحافت میں یا بطور انکرز لوگوں کی نوکریاں محفوظ ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں کم سے کم مجھے تو ایسا لگتا ہے کیوں کیونکہ اب آپ بہت ساری ریپورٹز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مرتب کر سکتے ہیں بہت سارے مقالہ جات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ترتیب دیے جا سکتے ہیں انکرز ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سو سے زائد زبانے بولنے والے انکرز جو دستیاب ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کی مدد تھے تو ظاہر ہے ہم جیسے ایک یا دو زبانے بولنے والے انکرز کی کہاں ضرورت رہ جائے گی مستقبل قریب میں سو یہ بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پر جو کاپی رائٹرز تھے جو نامہ نگار تھے وہی کام جو دیر سے دو یا تین گھنٹے میں ایک ریپورٹ لکھنے میں یا کوئی کاپی لکھنے میں کیا جاتا تھا وہ اب شاید کچھ سیکنڈز میں مختلف ٹولز کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کیا جاسکے گا تو انکرز صاحبان شعبہ صحابت سے وابستہ جو مختلف جو سب شعبہ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو روزگار کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز درپیش ہوں گے سنگرز کے حوالے سے بکر ہم بات کریں ابھی حالی میں میری نظر سے پہلا ایک ٹریک گذرا سجاد علی صاحب کا راوی بڑے بڑے مددہ ہیں ہم ان کے اس ٹریک کے میں نے یہ دیکھا کہ وہ ادنان سمی صاحب کی آواز سے شروع ہو رہا ہے اس میں عاطف اسلم صاحب بھی گا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بی پریک کر کے کچھ جو سنگر ہیں ان کی آواز میں بھی راوی ہے تو تینوں نے شاید وہ مل کے گایا ہے میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہی میں گھنٹوں تک ان تینوں سنگرز کے نام کے ساتھ یہ ٹریک راوی ڈھونٹا رہا یوٹیوب کے اوپر گوگل کے اوپر فیس بک کے اوپر کہ یہ ٹریک بنا تو ہوگا جس کا چھوٹا سا کنپ لگایا کچھ عرصہ پہلے یہ تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تخلیق کردہ ایک گانہ تھا اور اس میں بڑا حیران تھا کہ آتف اسلام صاحب بہت سر میں گا رہے تھے یعنی پرابر راوی جو سنجاد علی صاحب نے گایا اس کے ایکزیکٹ سر جو تھے وہ آتف اسلام صاحب کی آواز میں لگ رہے تھے اور میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اتنے باکمال انداز میں ایک کلاسیکی گانے کو کس طرح سے گا سکتے ہیں آتف اسلام صاحب لیکن بہرحال وہ حیرت پھر اختتام پذیر ہوئی جب مجھے بتا چلا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک کارنامہ ہے ایک ٹاپک جس پر مزارا وی لگ تفصیل سے بھی کریں گے لیکن بڑی مجھے لگتا ہے کہ خوش آئند بات ہے کہ بہت سارے پیروں فقیروں کے جو دھندے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے اختتام کو پہنچیں گے کے حوالے سے اس وقت موجود ہیں اور وہ آپ کو مذہب کے حوالے سے آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں لیکن بہرحال یہ ریپورٹ ضرور سامنے آئی کہ تشدد کا انصر زیادہ پایا جاتا ہے جب مذہب کی تعلیمات ان ٹولز کے ذریعے بھگوت گیتہ کے حوالے سے دی جاتی ہیں کسی بھی شخص کو اسی طرح سے حدیث جی پی ٹی کے نام سے ایک ٹول متعرف کروایا گیا تھا جس میں چالیس ہزار احادیث موجود تھیں اس میں بھی یہ کہ آپ جس موضوع پر بھی کوئی حدیث جاننا چاہیں یا حدیث کے حوالے سے کسی سوال کا جواب جاننا چاہیں تو یہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے یہ ٹولز آپ کو یا یہ ٹول جو حدیث جی پی ٹی تھا یہ اس کا جواب دیتا تھا لیکن کمیونٹی کی طرف سے جو فیڈبیک ملا اس کے بعد اس کے جو پروگرامرز تھے انہوں نے فیلحال اس ٹول کو بند کر دیا لیکن ظاہر ہے ہم فیوچر میں جان سکتے ہیں کہ آپ کے مذہبی سوالات کے جوابات آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کے ذریعے ملیں گے آپ کو خطبات سننے کا موقع ملے گا اے آئی کے ٹولز کے ذریعے آپ کو ممکنہ طور پر بہت ساری دعائیں بتائی جا سکیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کے ذریعے سو یہ شعبہ جو پیروں فقیروں سے متعلق تھا جس میں آپ اپنی روحانی تسکین کے لیے پیروں سے کچھ بات کرتے تھے پوچھتے تھے کیا مجھے اس situation میں طلاق لے لینی چاہیے میں اپنے بچوں کی پرورش یا تربیت کس طرح سے کروں دین اسلام کے مطابق وغیرہ وغیرہ تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو یہ ٹولز فرام کریں گے کیونکہ ان میں تمام تر data موجود ہوگا اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا جو اجتماعی علم ہے یا جو انسانیت مجموعی طور پر فہم رکھتی ہے اس فہم سے بہت آگے کی چیز ہے artificial intelligence کیونکہ ایک انسان کی فہم سے کہیں زیادہ data کہیں زیادہ معلومات اور ان معلومات تک رسائی artificial intelligence کے پاس موجود ہے خاص طور پر جو قانون کا شعبہ ہے اس میں بہت سارے challenges آئیں گے روزگار کے حوالے سے یعنی آپ کی نوکریاں اس حوالے سے بھی خطرے میں ہیں anchors singers کیونکہ اگر آپ singer کی کسی کی بھی آواز create کر سکتے ہیں تو پھر originally شاید singer کو سننے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ رہے گی کئی million ادا کرنے کے بعد اسی طرح سے ایک صدھو موسے والا جو قتل کر دیا گئے تھے ان کا بھی ایک گانہ جو ریلیز ہوا بعد میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ recorded version تھا جو پہلے سے ان کی زندگی میں ریکارڈ ہوا تھا ریلیز بعد میں ہوا لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ artificial intelligence کے ذریعے create کیا گیا تو ایسی صورت میں ظاہر ہے singers کا, actor actresses کا ان کا رول بہت کم رہ جائے گا anchors کا ہم نے پیروں فقیروں کے حوالے سے بات کی مذہب سے وابستہ افراد کی بات کی اب اگر ہم judges اور وقلاء کی بات کریں تو ایک ریپورٹ ہے goldman report جس میں بتایا گیا تھا سال کے آغاز میں ہی کہ سال تیس کروڑ نوکریاں تیس کروڑ نوکریاں مجموعی طور پر ختم ہوں گی artificial intelligence کے ذریعے اس میں بتایا گیا تھا کہ چھالیس فیصد جو انتظامی شعبہ جاتے ہیں ان کی نوکریاں ختم ہوں گی چھوالیس فیصد جو نوکریاں اختیام پذیر ہوں گی ان تیس کروڑ میں سے وہ قانون کے شعبے سے متعلق ہوں گی جبکہ تعمیرات کے شعبے پر بہت زیادہ فرق نہیں بڑھے گا وہ چھ فیصد نوکریاں ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتی ہیں ابھی فوری طور پر اس طرح کی بہت زیادہ machines یا tools artificial intelligence کے فامنے نہیں آئے کہ جو تعمیرات کے شعبے کو بھی مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیں تو ججز صاحبان وقلہ صاحبان بلکہ اب جن وقلہ نے جی پی ٹی کا استعمال کرنا شروع کیا بلکہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری میں دیکھ رہا تھا وکیل کا نام ہے پیٹر لوڈوکا نیو یارک میں ایک فضائی کمپنی کو ایک ہوائی کمپنی کو ایک شخص کی جانب سے ہرجانے کا نوٹس تھا اس پر وہ کیس چل رہا تھا تو وکیل صاحب نے جو جرح کی یا جو قانونی دلائل پیش کی ان میں سے چھے دلائل یا حوالہ جات ایسے تھے قانون کے جو اگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے جو وکیل صفائی صاحب سے کہا جی یہ تو قانون کی کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس وکیل نے ایک ایفیڈیوٹ اپنے ایک اور وکیل ساتھی کا کہ انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی اور انہوں نے وہ چیٹ بھی پیش کی عدالت کے اندر کہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے یہ نکات نکالے تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی غلط انفرمیشن بھی دے سکتا ہے ابتدائی طور پر ظاہر ہے مکمل طور پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا چیٹ جی پی ٹی پر دگر پر یہ مصنوعی ذہانت کا سفر چل رہا ہے ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ دلائل آپ ایک سوفٹ ویر میں ایک پروگرام میں یا ایک ٹول میں ڈالیں اور وہ تمام قانون کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مصنوعی ذہانت کا ٹول آپ کو ایک فیصلہ سنا دے سو اس شعب میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کی ناکریاں جا سکتی ہیں اور عام طور پر ہم دیکھیں جو روبوٹس ہیں انہوں نے ویٹرز کو آلیڈی تسخیر کر لیا ان کے شعبے کو ڈرائیورز جو ہیں ہم مگر ٹیسلا کی بات کریں اور باقی جو سیلف ڈرائیوڈ کارز اور ڈرونز ہیں باقی جتنے بھی تو ان کے ذریعے ان کی ناکریاں بھی خطرے میں ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایلون مسک اور ایک ہزار باقی جو جدید ٹیکنالوجی کے سوابستہ افراد ہیں جن میں ایپل کے کو فاؤنڈر بھی شامل ہیں انہوں نے خط لکھا ہے دنیا کی تمام حکومتوں کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے ورنہ انسانیت کو بہت بڑا خطرہ ہے حالانکہ اگر ایلون مسک کی جو ٹیسلا ہے بالخصوص اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اٹس سیلف بہت سارے انسانوں کے روزگار کے خاتمے کا باعث بنی ہے بن رہی ہے اور بنے گی پر سٹل وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت بطور مجموعی خطر میں ہے اگر ان پروگرامز پر ہونے والی ریسرچ کو نہ رکھ گیا اٹلی نے چیٹ جی پی ٹی کو آلریڈی بین کر دیا ہے چین اور یورپی یونین آلریڈی قانون سازی کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تحقیق ہے اس کو قانون کے زمرے میں لائے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تسخیر کر لے فتح کر لے انسانیت کو اپنی ذہانت کے ذریعے اور متبادل کے طور پر سامنے آئے کہ انسان کی ذہانت کے سب سے اہم چیز جو مجھے سلسلے میں لگتی ہے وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے رشتے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ہیں مثال کی طور پر میاں بیوی کا رشتہ یہ خبریں بھی سامنے آرہی ہیں کہ اب ایسے روبوٹس تیار کر لیے گئے ہیں جو کہ آپ کی جسمانی اور نفسانی یا جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی جیسے آپ چاہیں گے ساتھ ہی ساتھ آلیڈی گھر کے کام کاج کے لیے صفائی ستھائی کے لیے خوراک کے لیے روبوٹس آلیڈی موجود ہیں اب اگر آپ کا ایک جذباتی تعلق تھا جس میں آپ بات چیت کرتے تھے اپنے دکھ درد شیئر کرتے تھے وہ بھی روبوٹس آپ کو جواب دینا شروع کر دیں گے آپ کی مرضی منشاہ کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق اور بہتر طریقے سے آپ کو اشعار بھی سنائیں گے آپ کو کہانیاں بھی سنائیں گے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے آپ کے مسائل کا حل بھی بتائیں گے تو شاید زیادہ لگاؤ ہونا شروع ہو جائے گا بلکہ ہمارے ایک دوستوں بھی بتا رہے تھے کہ جاپان میں ایک ایسا روبوٹ جب میزوان گئے تو انہوں نے گفت کیا کہ آپ یہ لے کے ٹریول کیجئے جو آپ کو رستے بھی بتاتا ہے جو آپ کو بھی بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے آپ کچھ فوڈ آرڈر کریں آپ کے ساتھ وہ گفتگو بھی کرتا ہے آپ کے لیے وہ ناچتا بھی ہے ڈانس بھی کر کے دکھاتا ہے گانے بھی گا کر سناتا ہے سو ایسی صورتحال میں آپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہے ہیں میرے لیے یہ سب سے بڑا کنسرن ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر خود اے آئی کے بانیان یہ مان رہے ہیں کہ محولیاتی تبدیلی جس پر اب سے کچھ دیر پہلے تک پوری دنیا پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل کا حل ڈھونڈ رہی تھی کہ محولیاتی تبدیلیوں کو کس طرح سے روکنا ہے گلوبل وارمنگ کا کیا حل ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں پوری انسانیت کے خاتمے کا باعث نہ بن جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک امید افضل چیز یہ بھی ہے کہ فیل وقت جو کچھ شعبہ جات ختم ہو رہے ہیں یا جو کچھ روزگار کے مواقع ختم ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کی جگہ کچھ نئے روزگار کے مواقع بھی سامنے آئیں گے فار ایزامپل میں اگر تین چار باتیں آپ سے شیئر کروں کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر جس شخص کی گریفت ہوگی ہے جو اس کا ماہر ہوگا یا جو مشین لرننگ کا ماہر ہوگا اس کے لیے جابز کے یا روزگار کے بہت سارے مواقع موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر محولیاتی پائیداری کے مہرین کی بات کی جائے تو ان کے لیے بھی ظاہر دوسرا بڑا چیلنج اس وقت لوگوں کے مطابق محولیات ہی ہے سو اس کے لیے بھی جاب آپشنز موجود ہیں روبوٹک آفیسر جنی روبوٹک سائنسز سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی روزگار ابھی کم نہیں ہونے والا اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیٹا انیلیسٹ ہے یا ڈیٹا سائنٹسٹ ہے ان کے لیے بھی سو ان فیلڈز سے متعلق لوگوں کے لیے بہت سارا روزگار کھلنے بھی والا ہے اس کے مواقع اور آپشنز کھلنے بھی والے ہیں جہاں بہت سارے روزگار کے مواقع ختم ہوں گے لیکن بھارہ امید کی جانی چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوی ذہانت انسانیت کے خاتمے کی بجائے انسانیت کی بقاہ کے لیے ہیلپ فل ثابت اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی بطور انسان مسنوی ذہانت سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یا اے آئی سے خوف کھانے کی بجائے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگیوں میں مزید آسانی کا باعث بنے بہرحال یہ خدشات جو میں نے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے یہ کتنے درست ثابت ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہ تمام ٹولز جو انسان دریافت کر رہا ہے یا انسان بنا رہا ہے یا انسان ایزاد کر رہا ہے وہ الٹی میٹلی انسانیت کے فائدے کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی استعمال ہو